اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج ایک اور نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے مالٹا کے ریسنٹلی جو رفیوزل آ رہے ہیں ان پر ڈسکس کریں گے کہ ان کی دو کیا وجہ ہیں جن کی وجہ سے یہ رفیوزل آ رہے ہیں سب سے پہلے یاد رکھیں جو مالٹا کے رفیوزل آ رہے ہیں آج کل وہ پہلے کی نسبت چینج ہو چکے ہیں تو میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کریں دیکھیں پہلے مالٹا کا جو ویڈیو رفیوز ہوتا تھا وہ ہوتا تھا لیکن ابھی جو ریسنٹلی جو رفیوزل ہو رہے ہیں ان پر ایک ڈیفرنٹ سٹوری آ رہی ہے تو وہ سٹوری کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے ہوتا تھا کہ آپ کا جو پروف ایف ڈیکلریشن نہیں ہے یا پھر آپ نے آپ کا جو انٹینٹ سٹی ہے وہ کلیئر نہیں ہے میڈیکل انشورنس کا بہت کام ہوتا تھا دیکھا ہے میں نے پہلے بھی ہوتا تھا لیکن بہت کام مالبہ اگر سو ویڈیو رفیوز ہوئے تو ایک کا میڈیکل کی وجہ سے ہو رہا تھا باقی دوسری کچھ ریزن تھی ان کی وجہ سے لیکن سوری لیکن ابھی جو ریسنٹلی ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ ریفیوزل میڈیکل انشورنس کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ اس کی بہت زیادہ چیکنگ ہو رہی ہے اور پہلے چل جاتا تھا لیکن ابھی آج کل اگر آپ پراپر انشورنس نہیں لگائیں گے تو آپ کا ویڈیو رفیوز ہو جائے گا میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں لگا دوں اگر مجھے ٹائم ملا تو ورنہ مجھے ایک بھائی نے آج صبح صبح میسیج کیا تھا کہ بھائی میرے دوست کا ویڈیو رفیوز ہو گیا اس کا میڈیکل انشورنس اس نے بھیجا تھا وہ سمپل اگر آپ بھی دیکھیں گے تو آپ کو بھی نظر آئے گی وہ فیک انشورنس تھی تو جس کی وجہ سے ویڈیو رفیوز ہو گیا تھا تو جب آپ فیک انشورنس لگوائیں گے ایون اس بھائی نے کسی اچھی ریسپیکٹ فول جگہ سے بنائی تھی لیکن پھر بھی فراڈ ہو جاتا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں جو بھی کام کرے کسی کنسلٹن کی مدد سے کریں اگر آپ خود کرنا چانتے ہیں پھر سے یہ نہیں تو آپ ضرور کسی بھائی کی ہیلپ لیا کریں کیونکہ وہ آپ کو کلیر کر کے دے گا چیزیں کیونکہ ہم لوگ جو پروائیڈ کرتے ہیں ہم لوگ اپنے کلائنٹ کو جتنے بھی میں نے آج تک کام کی ہیں تو میں نے سب سے پہلے ان کو بیج جائے میں نے کہا آپ آج اس کے ویریفائی کریں یہ آپ کو نظر آئے گی گوگل پہ آپ جائیں اس کو سکین کریں ویریفائی کریں سب کچھ آپ کو کلیر نظر آئے گا تو پھر ہمیں پیمرٹ کریں مسئلہ نہیں ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے ہوتے ہیں اور آپ چیز بھی لے رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اچھی چیز بھی نہیں مل رہی ہو جائے فیک کوئی انشورس دے دیا اس بھائی کو فیک انشورس دے دی انہوں نے کمپنی کا تو میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ اس کے بہرین کچھ ریزن ہوتی ہیں میں شیئر نہیں کر سکتا لیکن وہ فیک انشورس کی وجہ سے اس کا ویزا ریفیوز ہو گیا اب پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن ابھی آج کال بہت سکتی ہے نیپال میں بھی ایسا ہو رہا ہے اور یہاں بھی پہلے اگر فیک انشورس لگائی جاتی تھی تو چل جاتا تھا اب بات کرتے ہیں دوسرا جو امپورٹنٹ ابھی ریسنٹلی سٹارٹ ہوا ہے یہ پہلے بالکل بھی نہیں تھا یہ تھا انٹینٹ ٹرانزٹ سٹے مطلب جو روٹ ہے آپ کا وہ کلیر نہیں ہے جو اس بھائی نے لگائی تھی وہ بھی ٹرانزٹ اس میں کلیر ہی منشن تھا کہ ایمریٹس کی فلائٹ سے جا رہا تھا وہ بھائی اور اس کا سائپرس میں سٹرے تھا ایک گھنٹے کے لئے لیکن پھر بھی ویزا ریفیوز ہو گیا تو اس کی سمجھ آتی ہے کہ وہ ویزا کسی اور وجہ سے ریفیوز ہو سکتا ہے یہاں پھر کچھ اور ڈوٹ ہوگا تو انہوں نے کیا کیونکہ اس بھائی کا مسئلہ یہ تھا کہ اس بھائی کو ایک سال پہلے اس نے اپیل کی تھی اپیل اپروو ہوئی پھر اس نے سمجھ کیے ڈاکومنٹس نیا سنگل جو اپرووال ان پرنسپل لیٹر آیا تھا اس کے بعد اس نے سمجھن کی تو وہ ایک ماننے والی بات ہے کہ اتنی دیر بعد اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو پھر وہ ڈنٹی مالٹا والے بھی اپروو نہیں کرتے اور اس کا رزلٹ بھی میرے حال سے ابھی ایک منت بھی نہیں ہوا آ گیا ہے تو اس لئے وہ لوگ اس طرح کا جو ہوتا ہے وہ جلدی جلدی کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ نیو سمجھن کروانے جا رہے ہیں مطلب فرس ٹیم اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی پڑیں گی تو ابھی آج کل جو ریسنٹلی آ رہے ہیں وہ میڈیکل انشورس اور ٹرانزٹ انسٹیو جو ہے کلیر جو ٹریول کی ہوتی ہے اس کا آپ دیان رکھیں تھوڑا سا اچھے سے روٹ چوز کریں کیونکہ تو سب بھائیوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں جب بھی آپ اپلائی کرتے ہیں جہاں سے بھی آپ کچھ بھی بنواتے ہیں اگر آپ نے فائل بنواتے ہیں یا پھر آپ دیگر ڈاکومنٹس ہیں جو بناتے ہیں ان سب پہ آپ کلیر لکھیں کلیر بنائیں اور ان کو خود بھی ویریفائی کریں جب تک آپ خود ویریفائی نہیں کرتے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جب سمجھ تب ہی آتا ہے جب آپ کا ریفیوزل آ جاتا ہے تو ابھی ریفیوزل بھی پہلے کی طرح نہیں ہے کہ ایک ہی سب کو دے رہے ہیں ابھی سب کے لیے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آ رہا ہے اور ہر ڈاکومنٹس چیک ہو رہا ہے پراپر تو یہ چیک جو ہو رہے ہیں ڈاکومنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کیونکہ یہ ریسنٹلی دو ویزے آئے ہیں ایک دو دن ہوئے کل اور ایک پرسو کی بات ہے تو کوشش کریں سب بھائی جہاں سے بھی فائل پرپیر کروائیں یا جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پرپیر کروائیں تو ان کو پراپر آپ پرپیر کروائیں تب ہی جا کے آپ اپلائی کریں تو آپ کے لیے بینیفٹس ہوگا اور آپ کا ویزا ریفیوز بھی نہیں ہوگا لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کا ویزا ریفیوز ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے کیونکہ مارٹا میں ابھی ریسٹرکشن بہت زیادہ ہوگی ہے ہر چیز پہ چیکنگ ہو رہی ہے ایک ایک چیز ابھی چیکنگ ہو رہی ہے پہلے ہوتا تھا کہ کچھ چیزیں چیک ہوتی تھیں اور ٹھیک ہے اگر تو پھر ویزا آپ کو پروف کر دیا جاتا تھا یا پھر ریفیوز کر دیا تھا لیکن ابھی ہر چیز پہ فوکس ہے ان کا پروف بھی اگر آپ پروف ایف ڈیکلیرشن لگاتے ہیں وہ بھی نہیں لگاتے صحیح تو اس پہ بھی ہو سکتا ہے اور باقی چیزیں جتنی بھی ہیں ان پہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ آج کی ویڈیو تھی انفرمیٹیو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور کسی بھائی نے اگر فائل پرپیر کروانی ہو یا پھر آپ نے کوئی بھی ڈاکومنٹس کسی بھی قسم کا مارٹا سے منگوانا ہو تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا ورس اپ نمبر بھی ابھی نیچے آ جاتا ہے اور آپ ویسے بھی انسٹرگرام کا لنک دسکرپشن میں ہے وہاں بھی آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو چلے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ